سیاسی منظر نامے سے آج ایک اہم ڈیویلپمنٹ سامنے آئی ہے سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف اپیل کی سماعت ہوئی اور اس سماعت کے دوران جو ریمانٹ سامنے آئے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور دن بھر یہ گہما گہمی جاری رہی فیصلہ آنے میں کافی وقت لگ گیا چھ بجے کے قریب یہ فیصلہ سنایا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے لہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ آج بارہ بجے الیکشن ہوں گے بوٹنگ ہوگی وزیرالہ پنجاب پہ بوٹنگ ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ وزیرالہ پنجاب کون ہوگا جس پہ آج بوٹنگ نہیں ہو پائے اور اس کی وجہ یہ بنا کہ کل کاف لیک اور پی ٹی آئی نے یہ اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ میں کہ ہمارے بندے پورے نہیں ہیں ہمیں سات دن کا وقت دیا جائے ہمارے بندے کچھ حج میں گئے ہوئے ہیں اور کچھ شادیوں پہ ہیں کچھ ملک سے باہر ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نمبر پورے نہیں ہے ایک یہ بھی فیصلہ سامنے آیا تھا کہ جو نور لیگ کے پی ٹی آئی کے جو منحر 25 اراکین تھے وہ ڈیسیٹ ہو گئے تھے اور وہ 25 اراکین کو ہٹا کر اب نور لیگ کی جتنی تعداد رہ گئی تھی ان کو ملا کر جو پی ٹی آئی کی تعداد تھی ان کو ملا کر دونوں میں اب لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق کا الیکشن ہونے تھے جو کہ پچھلی جو ووٹنگ ہوئی تھی وزیراعلا پنجاب کے لیے وہ سارا کچھ ریورس کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا اور آج اس پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا ہے کہ وزیراعلا پنجاب کا دوبارہ انتخاب 22 جولائی کو ہوگا سپریم کورٹ میں لہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل کی سماعت ہوئی اور حمزہ شہباز 17 جولائی تک قائم مقام وزیراعلا پنجاب رہیں گی جس پہ تمام جماعتیں متفق ہو گئی ہیں عمران خان نے حمزہ شہباز کو قائم مقام وزیراعلا کے طور پر قبول کیا ہے وکیل پی ٹی آئی بابا روان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ آئی جی الیکشن کمیشنر پنجاب اور چیف سیکیٹری قانون پر عمل کروائے تو اہم ڈیویلپمنٹ یہ ہے کہ اب وزیراعلا پنجاب جو ہیں ابھی تو وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز ہیں 17 جولائی کو زمنی الیکشن ہونے ہیں زمنی الیکشن کے بعد 22 جولائی کو وزیراعلا کے لیے الیکشن ہوں گے ووٹنگ ہوگی اور ووٹنگ کے بعد پرویز اللہ ہی مدے مقابل ہیں وزیراعلا پنجاب حمزہ شہباز کے جو کہ ان دونوں میں ووٹنگ ہوگی اور پھر ووٹنگ کے بعد یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ پنجاب کا وزیراعلا کون ہوگا سپریم کورٹ نے ایک بہت ہی افام و تفہیم سے یہ فیصلہ سنایا ہے اور بہت ہی ایک طبیل مشابرت کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا اچھا جب یہ سماعت جاری تھی تو بابا روان جو کہ پی ٹی آئے کے وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ تجویز دی گئی کہ دونوں پارٹیز بیٹھیں آپس بھی مشابرت کر لیں پھر جو آپس بھی مشابرت کر کے جو بات سامنے آئے گی اسے ہم متفق ہوں گے تو حمزہ شہباز کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو عدالتی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا جبکہ بابا روان کی جانب سے یہ بھی تجویز دی گئی تھی کہ ہمیں سات دن کا وقت دیا جائے اور سات دن میں انہوں نے یہ کہا کہ سات دن میں ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملے تیہ ہو جائیں اور سات دن میں جو ہمارے عراقی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں وہ واپس آ جائیں لیکن اب سپرین کوٹر ہے بہت ہی اچھا فیصلہ سامنے آیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ 22 جولائی کو election ہوں گے انہوں نے سترہ جولائی کے زمدنی election کو مرد نظر رکھتے ہوئے سپرین کوٹر میں یہ ایک بہت ہی اچھا فیصلہ سنایا تو جناب حمزہ شہباز کو کہا گیا چیف جسٹس کی جانت سے انہوں نے کہا کہ آپ کا ارادہ دھاملی کا ہے تو حمزہ شہباز نے یہ کہا کہ میں 22 سال سے سیاست میں ہوں اور سیاستی ورکر ہوں جس پہ چیف جسٹس آس و لیسن نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے چیف جسٹس کے سوال کا صحیح جواب نہیں لیا آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ کوئی دھاملی نہیں ہوگی اور صاف اور شفاف الیکشن ہوگی تو جناب آج دونوں فاتیز اس بات کے متفق ہو گئی ہیں اور اس کے چیف جسٹس نے اللہ کا شکر اداوی کیا کہ کسی بات پہ تو یہ دونوں متفق ہوئی ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حمزہ